اسلام علیکم آئی ٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یوٹیوب ٹیکس پالیسی کے بارے میں بات کریں گے ریسینٹلی یوٹیوب نے تمام کریئٹرز کو تمام یوٹیوبرز کو ایک میل بیجی ہے جس کے اندر یوٹیوب نے اپنی ٹیکس پالیسی کے بارے میں بتایا ہے یوٹیوب نے ایک ڈیڈ لائن دیئے اکتیس مائی دوہزار اکیس کہ تمام یوٹیوبرز اکتی مائی دوہزار اکیس تک اپنے ایڈسنس کے اندر جا کر ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کر لیں اگر آپ لوگ ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی جو ٹوٹل ارننگ ہوگی اس سے ٹوانٹی فور پرسنٹ یوٹیوب ٹیکس کی مد میں کاٹ لے گا پاکستان کے اندر یوٹیوبرز بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیلری ہے جتنی بھی انکم ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا ہمیں ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے پوری پالیسی آپ کو بتاؤں گا اے ٹو زیڈ بتاؤں گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے دیکھیں یوٹیوب کی طرف سے یہ جو میل ریسیو ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ آپ لوگ ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کریں آپ لوگوں نے آر صورت میں ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو آپ کی جتنی بھی انکم ہے اب مثال کے طور پر ایک بندہ یوٹیوب سے لاکھ روپے ارن کر رہے تو ٹوانٹی فور پرسنٹ یعنی چوبیس ہزار یوٹیوب اس سے ٹیکس کی مد میں کاٹ لے گا اگر آپ لوگوں نے اپنی ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ نہ کی تو یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ہے کہ ٹیکس انفرمیشن آپ لوگوں نے آر صورت میں اپ ڈیٹ کرنی ہے اب اپ ڈیٹ آپ لوگوں نے کب تک کرنی ہے آپ کے پاس اکتیس مائی دوہزار اکیس تک ٹائم ہے آج کل اپ ڈیٹ کر لیں اکتیس مائی دوہزار اکیس آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اگر آپ لوگ اکتیس مائی دوہزار اکیس تک اپنی ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا دیکھیں یوٹیوب آپ کے اوپر جو ٹیکس لگانے جا رہا ہے وہ صرف یو ایس اے ٹریفک کے اوپر لگانے جا رہا ہے یعنی جو بھی لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی اور کنٹری کے اندر بیٹھے ہیں یو ایس اے کے علاوہ ان تمام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگے گا اور صرف اسی ٹریفک کا ٹیکس لگے گا جو آپ کسی دوسری کنٹری میں بیٹھ کر ٹریفک یو ایس اے سے لیتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے چینل کے اوپر کتنی ٹریفک یو ایس اے سے آتی ہے اگر بہت زیادہ بھی آئے تو دس پرسنٹ اس سے زیادہ ٹریفک یو ایس اے سے نہیں آتی ہے تو آپ لوگوں نے جو ٹیکس دینا ہے وہ یو ایس اے ٹریفک کا دینا ہے اب مثال کے طور پر ایک بندہ پاکستان کے اندر ہے اس کا چینل جو بھی ہے جس بھی نیچ کے اوپر ہے اس کے میکسیمم ویورز اگر پاکستان سے آتے ہیں تو جتنی بھی ٹریفک آپ کی پاکستان سے آئے گی اس کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں دینا جتنی ٹریفک آپ کی انڈیا سے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں دینا صرف جو ٹریفک یو ایس اے سے آ رہی ہے امریکہ سے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہوگا اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر یوٹیوب آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس کے اوپر ٹوانٹی فور پرسنٹ آپ سے کاٹے گا اور اگر آپ لوگ اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اپنی ٹیکس انفرمیشن تو پھر آپ کی ساری انکم کے اوپر نہیں یہ ٹیکس لاغو ہوگا پھر صرف اسی انکم کے اوپر جو آپ لوگوں نے یو ایس اے سے کمائی ہے کسی دوسری کنٹری میں بیٹھ کر اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہوگا تو بہت مائنر سا ٹیکس ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ جتنے بھی لوگ ادر کنٹریز میں بیٹھے ہیں یو ایس اے سے ٹریفک بہت کم آتی ہے اور اگر آ بھی جائے تو اس کے اوپر صرف ٹیکس ہے آپ کی یوٹیوب کی جو پوری انکم ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑنا اب آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں کہ آپ لوگوں نے گوگل ایڈسنس کے اندر جا کر اپنی ٹیکس انفرمیشن کیسے اپ ڈیٹ کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر لائیو آپ لوگوں کو ٹیکس انفرمیشن اپ ڈیٹ کر کے دکھاؤں گا دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ